اسلام علیکم سب ور سے سننا بہت پرانے بات ہے ایک گاؤں میں ایک موچی رہتا تھا وہ بہت دماغ تھا اور وہ اس کو کام بھی نہیں ملتا تھا وہ ڈیلی باہر جاتا تھا پیسے کمانے کے لئے لیکن اس کو کوئی کام نہیں ملتا تھا اخیصہ وہ بہت سخت دماغ ہو گیا ایک دن وہ اپنے بیوی سے کہنے لگا کہ میں بڑے شہر میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ کمائی کر کے لئے کیا ہوں تھا یہاں تو کوئی بھی کام نہیں ملتا وہ شہر چلا گیا پہلے دن وہ آوازیں لگاتا رہا لیکن اس کو کوئی کام نہیں ملا لیکن اس نے حمت نہیں ہاری دوسرے دن پھر وہ آوازیں لگاتا رہا تو ایک خاتون گھر سے نکلے اور اس نے کہا بھائی یہ میرا جھوٹا مرمت کر دو اس نے اس کا جھوٹا مرمت کر دیا اور اس کے قدلے میں اس کو ایک تامبے کا سکھا ملنے اسی طرح بھی وہ بھی اسی گلی میں گیا تو تو بہت سارے جھوٹے اور اس نے پکڑائے وہ کہا کہ انہیں سب کی مرمت کر دو اور پالش کر دو سب کی مرمت کر دیئے اور پالش کر دیئے ساپ کر دیئے بلکل نیٹ کر دیئے تو اس کے بعد میں اس کو بہت سارے سکھے مرمت کر رہا ہے اسی طرح وہ مرمت کر رہا ہے اور اس کے پاس چار سکھے ہو گئے وہ بھی سونے کے یعنی کے گولڈ کی اب اس نے سوچا کہ میں جہوں ایک گدہ خرید لیتا ہوں اور پھر میرے لیا سانی ہو جائے اس نے دو سونے کے سکھوں کا گدہ خرید لیا اور دو جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اور گدے کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے راستے میں ایک گھنا جنگل آتا تھا جیسے جنگل مینڈر ہوا وہاں سے چور رکھے تھے چور 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 کرتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں اس نے موچی یون کو دیکھا اس نے سوچا کہ اب تو یہ مجھے جانے نہیں دیں گے میرا سکھ جو بھی میں نے کمایا ہوگا تو لے لیں گے تو اس نے ایک سکھا جو ہے گدے کے بیل کے پاس دکھ جائے گا تو جیسے ہی چور پاس آئے تو انہوں نے اس کو کہا نکال دو تمہار پر جو کچھ ہے اب وہ غریب بیچارہ کہتا ہے میں تو بہت غریب ہوں میں پس اس گدے کے سوا کچھ بھی نہیں اتنی بات کی کہ گدے نے بولنا شروع کر دیا جیسے ہی وہ بولا وہ سکھا نیچے گھر گیا چوروں نے وہ سکھا اٹھایا اور کہا کہ تم تو کہتے تھے تم بہت غریب ہو یہ سونے کا سکھا کیسے آیا تو وہ غریب موچی تو ایک دفعہ تو بہت غبرا گیا اس نے سوچا کہ میں کیا جواب ہوں اس نے کہا کہ یہ جو گدہ ہے نا ہمیں سونے کے سکھے دیتا ہے تو وہ چور تو بڑے ہی خوش ہوئے کہ ہمیں تو کیا مل گیا ہمیں تو سونے کا گدہ مل گیا یہ تو سونے کے سکھے دے گا انہوں نے کہا چلو یہ گدہ ہم تم سے خرید لیتے ہیں ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے ہم خرید لیتے ہیں انہوں نے اس کے گدہ کو پچاس سکھوں میں خرید دیا اور وہ اس طرح سے وہ جو خوشیار موچی تھا اس کو جو ہے دھیر سارے پیسے بھی بھی گئے اور ان چونوں سے جان مچھوڑ دیا وہ بہت خوشتا ہے اس نے اپنا کاروبار کیا اور ہم سے خوشی رہنے لگ جیا یہ تھی پرنی کی کہانی اچھی اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں میری چینل کو اور لائک اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پساندہ ہے تو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں جو ب lub ب ب؟ مجر لگے لائک 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 لائکін نپ لائک لائک مجھدی لائک 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 لائکتر tensions ببو بڑی پساندہ ہے تشمید کی چیلی ویڈیو پساندہ ہے